اسلام علیکم میرے پیارے بیٹے آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم سرکلر موشن میں ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایزوم ایک سرکلر باڈی کو رکھا گیا ہے اور جس کی ریڈیس آر ہے ہمارے پاس کوچن میں پاک گیون ہے لیکن پاس جو ہمارے پاس کوچن میں گیون ہے that is a and b یعنی ہمیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک یعنی اس سارے کارٹر کی جو ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس کو کلکولیٹ کرنا ہے ہم جاتے ہیں بائی لوگ یہ جو ہمارے پاس فگر یہاں پہ ہے that is سرکل اور ہمیں پتا ہے سرکل کی سرکمفرنس کیا ہوتی ہے بولو آپ کس کے برابر ہوتی ہے شواز 2πr کے برابر ہوتی ہے ہم نے جانا 2πr کے برابر جب ہوتی ہے لیکن ہمیں خالی اس پورشن پہ ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹنس کو کلکولیٹ کرنا ہے ہم جانتے ہیں یہ چوتھا پارٹ ہے فورتھ کارڈرنٹ ہے ہمارے سرکل کا ہم کیا کریں گے ڈیوائڈ بے کریں گے فور یہ ہم نے یہاں سے ایسے لکھا یعنی یہاں پہ جو اس کارڈرنٹ کی ڈسٹنس ہے that is equal to the pi r by 2 کے برابر pi r by 2 کے برابر اب ہمیں کلکولیٹ کرنی ہے ڈسپلیسمنٹ اب ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے shortest distance between two points یعنی یہ والا جو راستہ ہمارے پاس ہوگا بھائے لوگ یہ ہوگی ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ لیکن اب ہم اس کو کیسے کلکولیٹ کریں گے اگر آپ گیونت سے دیکھو گے گور سے دیکھو گے یہ یہاں پہ ٹرینگل بن جاتی ہے مر کونسی ٹرینگل بن جاتی ہے رائٹ اینگل ٹرینگل بن جاتی ہے لیکن بائی پائی تھا گورس تھارم ہم یہاں پہ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں that is equal to the under root of r square plus r square یعنی r root 2 کے برابر آئے گی اس کی ڈسپلیسمنٹ یعنی جب پارٹیکل a سے لے کر b تک پہنچ جاتا ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ اس کی فائنڈ کرتے ہیں بائی پائی تھا گورس تھارم تو اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے that is r root 2 کے برابر اب پارٹیکل a سے لے کر c تک جاتا ہے یعنی پاک جو یہاں پہ گیون ہے ہمیں a سے لے کر c تک اس پارٹیکل کی ڈسٹنس کو فائنڈ کرنا ہے ہم جانتے ہیں سرکل ہے لیکن سرکل کا آدھا حصہ ہے تو ہم کیا لکھیں گے وائی لوگ 2 pi r divided by 2 2 or 2 cancel کریں گے اور یہاں پہ جو اس کی ڈسٹنس ہے that is equal to pi r کے برابر اور یہاں پہ اب ہمیں کیا کلکولیٹ کرنا ہے we have to calculate displacement of a particle تو ڈسپلیسمنٹ کو ہم کیسے فائنڈ کریں گے بیٹے ہم جانتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کونسا راستہ shortest distance between two points یعنی یہ والا جو راستہ ہوگا یہ ڈسپلیسمنٹ کا راستہ ہوگا تو جو ڈسپلیسمنٹ آئے گی r plus r یعنی کس کے برابر آئے گی two r کے برابر اب ہماری پاس دوسرے والے question میں دوسرے والے والے پاس جو ہمارے پاس path ہے وہ کیا ہے a سے لے کر d تک یعنی یہ ساری یہ تین coordinates جو ہمارے پاس ہے ان تین coordinates کی ہمیں distance کو بھی calculate کرنا ہے اور displacement کو بھی find کرنا ہے a سے لے کر بھی تک یعنی آدھے circle کی distance کتنی ہے pi r plus اور اس coordinate کی جو ہمارے پاس distance ملی وہ کس کے برابر ہے pi r divided by two یعنی اس کا مطلب 3 pi r divided by two ہوگی اس particle کی distance جب یہ circularly move ہوتا ہے لیکن اس کی جو displacement ہوگی وہ یہ راستہ ہوگا same ہوگی وہی جو ہم نے اوپر calculate کیا یعنی r root two کے برابر اب یہاں پہ جانتے ہیں اب ہمارے پاس جو a سے لے کر a تک جو اس question میں دیا گیا ہے calculate کیا کرنا ہے distance کو بھی same answer ہے لیکن یہ ایک ایسا question ہے جس میں ہم بہت سارے concepts ہاں پہ use ہوتے ہیں تو a سے لے کر a تک جو اس کی displacement ہوگی یا displacement سے پہلے ہم distance کی بات کریں گے a سے لے کر a تک جو اس کی distance ہوگی that is circumference of a circle that is equal to the two pi r لیکن یہاں سے یہاں تک کہاں سے کہاں تک a سے لے کر a تک جو particle کی displacement ہوگی that displacement is equal to zero کے برابر zero کے برابر یہاں پہ displacement کیوں ہے یہ کونسی displacement ہے یہاں پہ ہم اس کو linear displacement کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں پہ نوٹ کر کے ہم ایک point کو لکھیں گے جو ہمارے پاس closed path ہوتی ہے بیٹے جو ہمارے پاس closed path ہوتی ہے distance closed path کی کبھی zero نہیں ہو سکتی ہے لیکن displacement closed path کی zero ہو سکتی ہے تو یہ وہ question تھا جس میں ہم calculate کر سکتے ہیں distance اور displacement کو جب particle مو ہو رہا کس میں circular motion میں 으로 ہمارے پانی centers בח попہ چا buying ڈی سکتے ہیں چاین ۔ کی چاین ڈی ڈی ڈی